اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا چھ سو چھبیسوہ سبق ہے محترم بدروگو حضرت جی مولانا سعز صاحب دامت براکاتہ ہم نے اورنگاباد کے اشتہمہ میں دعا ختم ہونے کے بعد واپسی سے پہلے ایک جملہ فرمایا تھا بولے دیکھو ابھی تم لوگ اپنے گھروں پر روانہ ہو رہے ہو تو آرام سے اتمینان سے گورمنٹ کے اور ٹریفک کے جو رول سے اس کو فالو کرو اس پہ عمل کرو اور اسی میں ایک جملہ یہ کہا کہ دیکھو یہ جو گورمنٹ کے رول سے یہ جو ٹریفک کے رول سے یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہیں ان رولز کو فالو کرنا ان پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اپنے جان کی حفاظت کرو اور ٹریفک کے جو رول سے وہ اسی لیے ہے تاکہ تمہارے جان کی حفاظت ہو سکے محترم مدروقو اس جملے کی جو گہرائی ہے میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات سنا کہ جو ٹریفک کا رول ہے اس کو توڑنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے جیسا ہے اور حضرت جی مولانا سعظ صاحب کی یہ بات میری سمجھ میں دو روز پہلے آ گئی ایک راستے سے میں روزانہ گزرتا ہوں بڑا راستہ ہے ہائیوے روڑ ہے لیکن اسی راستے کے ایک سائٹ سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں اور بڑے ہائیوے سے جڑ جاتے ہیں اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دوسری سائٹ جانا ہے وہ لوگ روکے رہتے ہیں اور جب گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں دوسری سائٹ پہ آ جاتے ہیں اب ٹریفک والوں نے ایسا کیا کہ وہ راستہ چھوٹا راستہ جس راستے سے لوگ ہائیوے پر آ کر پھر دوسری سائٹ جایا کرتے تھے وہاں پہ بیچ میں پورا بیریکیٹ ڈال دیا اور اس راستے سے آنے والوں کے لئے یہ حکم جاری کیا اور وہاں پہ ایک بوڈ لگایا کہ بھئی آپ لوگ جیسی آئیں گے روڑ پر بڑے ہائیوے سے ملوں گے تو جس سائٹ میں ہائیوے چل رہا ہے آپ سیدھا اس کو فالو کرو تھوڑا آگے جا کر ایک سیگنل ہے وہاں سے یوٹن لے کر پھر آپ دوسری سائٹ میں آ جاؤ آپ جہاں سے بڑے راستے میں داخل ہو رہے ہو وہی سے آپ لوگ دوسری سائٹ میں مت جاؤ اس سے ٹریفک جیم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا بیری کر دال دیا دونوں راستوں کے درمیان میں تھا کہ چھوٹے راستے سے بڑے راستے پہ آنے والے آتے ہی جس راستے میں گاڑیاں چل رہی ہے اسی جانب میں چلے آگے کے سیگنل پہ جا کے پھر وہاں سے یوٹن لے کس کے لیے کیا انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے کیا اور بورڈ لگایا وہاں پہ بڑے الفاظ کے اندر کہ یہاں پر یوٹن وہ علاؤ نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اب میرے سامنے کا واقعہ ایک بڑی لگزری بس وہ آگے آگے چل رہی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں جس جگہ پر ٹریفک والوں نے یہ بیری کر دال کر یہ حکم دیا کہ آگے سیگنل سے یوٹن لینا وہیں پر ایک لیڈی وہ ایک ایک ٹیوہ گاڑی لے کر اس چھوٹے راستے سے بڑے ہائیوے پر آئی اور آنے کے بعد میں اس نے وہ بیری کیٹ کو کروز کر کے وہاں سے یوٹن لینا چاہا جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی موڑی تو چونکہ لگزری کا جو ڈرائیور تھا اس کو یہ بات پتا تھی کہ بیچ میں بیری کیٹ ڈالا ہوا ہے اب بیچ میں میرے سائیڈ میں کوئی گاڑی لے کر آنے والا نہیں وہ پوری رفتار اور پوری اسپیٹ سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں بلکل اس کے پیچھے اس لگزری بس والے نے پوری طاقت سے اس ایک ٹیوہ والی لیڈی کو اڑا دیا یہ تو اللہ کا احسان ہوا کرم ہوا فضل ہوا کہ وہ بیچاری کو زیادہ چوٹ نہیں لگی پھر بھی وہ دور جا کر گری اس کے ہاتھ پیر میں مار لگا لیکن سر وغیرہ میں کوئی زخم نہیں آیا مگر اس کی جو گاڑی تھی وہ پوری طرح سے چورا ہو گئی گاڑی کے سامنے کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پچک گیا اور وہاں پر ٹریفک والے کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور میں بھی اس لگزری کے پیچھے پیچھے ہی ہوں اب آپ مجھے بتائیے ٹریفک والوں نے پولیس والوں نے اس لگزری کے ڈرائیور کے اوپر کتنا جرمانہ لگانا چاہیے اس کے اوپر کئیسی کاروائی کرنی چاہیے اس نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا لیکن محترم بذرگو آپ کو سن کر حیرت ہوں گی وہ ٹریفک والوں نے وہ جو عورت تھی اس کو ہی حالانکہ اس کے پورے ہاتھ پیروں میں زخم آ گئے تھے اسے ہی جا کر یہ کہا کہ دیکھو یہاں اتنے بڑے بڑے الفاظ میں ہم نے لکھا ہوا ہے یوٹن مت لو یہاں سے یوٹن مت لو یہاں سے یوٹن مت لو کیا ضرورت کیا تھی آپ کو کس بات کی تاخیر تھی کس بات کی آپ کو دیری ہو رہی تھی کہ آپ صرف یہاں سے وہ سامنے نظر آ رہا ہے مشکل سے تیس سے چالیس فٹ کے فاصلے پر سیگنل ہے وہاں سے جا کر اگر یوٹن لے کر آتی مشکل سے اس کو آدھا منٹ لگتا تھا لیکن آپ کے پاس میں اتنا بھی وقت نہیں آپ کو اتنی گڑڑ اپنے جان سے زیادہ قیمتی آپ کے نزدیک یہ آپ کا آدھا منٹ تھا جس کے لئے آپ جان دینے کے لئے تیار ہو گئی فائدہ کیا ملا آدھی گاڑی پچک گئی آپ کے ہاتھ پیرو پہ زخم آ گیا اور جس آفیس کے لئے جس کام کے لئے آپ اتنا ایم ارجنسی میں اتنا ارجنٹ میں جانا چاہتی تھی اب اس آفیس میں اور اس کام پر آپ آنے والے پندرہ دنوں یا مہینے بھر تک نہیں جا سکتی اب آپ کو آرم کرنا پڑیں گا محترم مضروگو لگزری والے کو ٹریفک والوں نے کوئی جرمانہ نہیں لگایا انہوں نے اس کو کلین چڑ دیا بولے بھائی جاؤ تم تمہارا اس لئے کہ لگزری والے نے جب دیکھا کہ روڑ کے بیچ میں بیریکیٹ لگا ہوا ہے اور میری سائٹ پوری کلیر ہے وہ بیچار اپنی رفتار سے چل رہا تھا غلطی اس لیڈی کی تھی کیا ضرورت تھی یوٹن لینے کی میں نے بھی اپنی گاڑی سائیڈ میں روک دیا اس کے بعد ان مستورات کو جو ہے پانی وغیرہ پلایا گیا ان کے گھر پہ فون کیا گیا وہ لوگ آنے لگے میں جب تک روکا رہا جو وہاں پہ بڑے ٹریفک آفیسر تھے وہ ہم لوگوں کو کہنے لگے اور بھی دو چار لوگ روک گئے تھے بولے دیکھو انسان کتنا بے سبرہ ہے یہ انسان ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک سبر کر سکتا ہے یہ انسان اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہ چلا جائے وہاں پر اعلان ہو کہ آپ کی گاڑی دو گھنٹے لیٹ ہے پانچ گھنٹے لیٹ ہے یہاں تک کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے لیٹ ہے تو بھی اس کے پاس میں دوسرا آپشن نہیں ہے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹنا ہے سبر کرنا ہے گاڑی کا انتظار کرنا ہے بولے وہاں پہ یہ چوبیس چوبیس گھنٹے انتظار کر لیں گا فلائٹ کے لیے گیا ہوا ہے فلائٹ چار گھنٹے لیٹ پانچ گھنٹے لیٹ بعض اوقات پتہ چل رہا ہے فلائٹ کینسل ہو گئی تو پھر اس کو ائرپورٹ سے ریلوے اسٹیشن آ کے ٹرین سے سفر کرنا پڑ رہا ہے یہ ساری جو دیری ہو رہی ہے ایک ایک دو دو تین تین دن کی یہ ساری تاخیر کو یہ ساری دیری کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے بولے دیکھو آپ اگر آپ راستے سے چل رہے ہیں وہیں پہ آپ کی گاڑی پمچر ہو جائی اب پمچر بنانے والے کی دکان کہاں پر ہے کدھر ہے گاڑی ڈھکیلتے ہوئے وہاں تک لے کر جانا ہے اب آپ کے چار سے پانچ گھنٹے ٹوٹ گئے اتنے گھنٹوں کی آپ کو تاخیر ہو گئی مگر برداشت کرنا ہے کیوں آپشن نہیں ہے آپ کے پاس میں دوسرا تو وہ بھائی ساپ کہنے لگے جو ٹریفیک آفیسر تھے بولے ہم لوگ ماں کے پیٹ میں نو مہینے سبر کر سکتے ریلوے اسٹیشن پہ چوبیس گھنٹے سبر کر سکتے ائرپورٹ کے اوپر دو دو تین تین دن سبر کر سکتے گاڑی پمچر ہو جائے سبر کر سکتے گاڑی کا کوئی پاٹ ٹوٹ جائے سبر کر سکتے سب کر سکتے لیکن بولے جیسے ہی سگنل کے اوپر آتے ہیں وہاں پہ ہم دو منٹ سبر کیوں نہیں کر سکتے جیسے ہی سگنل پہ آتے ہیں وہ آفیسر کہنے لگا میں نے اچھے اچھوں کو دیکھا ہوں بولے ہمارے انڈیا کا ہائیر ایجوکیٹڈ جو بیل ہوتا ہے مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا ہے ہونڈا سیٹی میں بیٹھا ہوا ہے کیمری میں بیٹھا ہوا ہے آوڈی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو بھی اتنی گڑبر ہوتی ہے اتنی اجلت ہوتی ہے ابھی سگنل گرین بھی نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کے روڑ کروس کر رہا ہے یعنی سوچنے کی بات ہے سگنل پہ یہ ایک منٹ دو منٹ سبر کیوں نہیں کر سکتا اور محترم مدرو گو میں آپ کو بتا دوں سگنل جو ہوتا ہے نا سگنل وہ پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ملک کیسا ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں وہ وہاں کے سگنل سے پہچانے جاتے ہیں ملک میں اگر لوگ سگنل کو فالو کر رہے ہیں سگنل کا احترام کر رہے ہیں سگنل کے اوپر اپنی گاڑی رکائے ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ والوں کو جانے دے رہے ہیں تو پتا چلتا ہے اس ملک کے لوگ بہت ہی محضب ہیں بہت ہی عدب والے ہیں اور میں آپ کو پریکٹیکل ایک واقعہ سناتا ہوں مسلمانوں کا شہر بڑی آبادی مسلمانوں کی ہمارے ایک دوست کے بیٹی کے لیے رشتہ آیا لڑکے والے آئے ماشاءاللہ ان کو لڑکی بھی پسند آگئی لڑکی والے بھی پسند آگئے بہت خوش ہوئے انہوں نے ایک دن تیع کیا کہ لڑکے والوں کا بھی گھر جا کر دیکھیں گے ان کے شہر میں جا کر ویزٹ کریں گے میرے سے کہا میں نے کہا بھائی دیکھو اتوار کا دن تیع کرو انشاءاللہ میں بھی چلوں گا اتوار کا دن تیع ہوا ہم لوگ نکلے یہاں سے میں تھا وہ حضرت تھے ان کے گھر والے اور ان کا بیٹا ساتھ میں اب ہم لوگ راستے سے باتچیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ حضرت مجھے سنا رہے ہیں بولے جس مسلمانوں کے شہر میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس کی تاریخ ایسی ہے اس کی تاریخ ویسی ہے وہاں کے مسلمان ایسے وہاں کے بادشاہ ویسے وہاں پہ جو یہ گزرے وہ ایسے وہاں پہ وہ گزرے وہ ایسے وہاں پہ فلانی یہ تاریخی عمارت ہے اور وہاں پہ وہ فلانی تاریخی عمارت ہے انہوں نے وہ مسلمانوں کے شہر کی میرے سامنے اتنی تعریف کر دیئے میں نے ان سے کہا بھائی انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر مجھے زندگی دیا نا تو تمہارے یہ مسلمانوں کے شہر کے تاریخی مقامات پر ایک رسالہ لکھ دیں گے میں بولا آگے ایسی ہم لوگ باتچیت کرتے ہوئے آگے بڑھے اب اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ جو مسلمانوں کا شہر تھا اس کے اندر ہماری انٹری ہو گئی وہاں پہ ہم لوگ داخل ہو گئے داخل ہونے کے بعد اب جب ہم نے دیکھا تو جگہ جگہ پہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر گندگی پڑی ہوئی ہے روڑ راستے وہ دھول سے آٹے ہوئے ہیں میں نے کہا کیا بات ہے تمہارے مسلمانوں کے شہر میں صاف صفی کا نام و نشان دکھرا نہیں ہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں شاید دھول مٹی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہوں گا باقی یہ بہت صاف سترا شہر ہے اس کے بعد میں ہم لوگ ایک سگنل پہ پہنچے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے لیکن کوئی گاڑی کھڑے کرنے کو تیار نہیں ہے آٹو رکشے والے آگے بڑھ رہے ہیں بائیک والے آگے بڑھ رہے ہیں مطلب کسی کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ رکے ہوئے ہیں سگنل پہ میں بولا کیا بات ہے یہاں لوگ سگنل کو بھی فالو کرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسا ہے یہ سگنل فلانے روڑ کا ہے شاید یہاں پہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوں گی پھر بھی ٹریفک والوں نے سگنل بنا دی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں آگے بڑھتے ہوئے وہ علاقہ جو پورا کیا پورا سو فیصدی مسلمانوں کا علاقہ سمجھا جاتا تھا ایک آلی شان مسجد اس کے منارے بڑے بڑے بلند اور خوبصورت گمبت بنا ہوا اور وہاں پہ بلکل ایک کورنر ایک چوک اتنا بڑا اور وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے سگنل لگا دیئے وہاں پر جب ہم پہنچے تو سگنل ریڈ ہو گیا لال ہو گیا ہم نے گاڑی روگ دیئے لیکن محترم مضروع کو افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر ماشاءاللہ ٹوپی والے داڑی والے جن کو دنیا دیندار سمجھتی ہے ایسے لوگ بھی ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ سگنل جو لال ہوا ہے ریڈ ہوا ہے وہ کس کے لیے گورنمنٹ نے یہ رول کس کے لیے بنایا گورنمنٹ نے یہ سگنل کس کے لیے لگائے ہمارے اپنے سیفٹی کے لیے ہمارے اپنے ٹریفک کے نظام کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے قوم کو کوئی وہ سگنل کے اوپر رکا نہیں ہم لوگ گاڑی کھڑے کر کے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں پہ مشکل سے اور ایک دو لوگ ہمارے ساتھ میں شاید رکے ہوں گے گاڑی رکانے کو کوئی تیار نہیں اللہ حفاظت فرمائیں میں نے ہمارے دوست سے کہا بھولا کیا بات ہے یہاں سگنل پہ لوگ عمل کرتے نہیں شاید محترم مذروقوں وہ جو دوست تھے میرے وہ صرف یہ سگنل والی بات سے اتنے زیادہ دل برداشتہ ہوئے میں نے ان سے کہا یاد رکھو جناب میں نے کسی سے سنا تھا کہ کسی ملک کے لوگوں کو اگر پہچاننے کا ہے تو وہاں کے سگنل پر پہچانو اگر لوگ سگنل کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب گورنمنٹ کے رول کو فالو کرتے ہیں اور جس ملک کے لوگ گورنمنٹ کے رول کو فالو کرتے ہیں مطلب ہے اللہ کے بھی حکم کو وہ فالو کرتے ہیں اور جہاں پر دیکھو میں نے کہا یہ سگنل کے اوپر لوگ گاڑیاں روکنے کو تیار نہیں مطلب نیڈر لوگ ہیں کونسی گورنمنٹ کونسا ٹرافیک کس کے رول باپ کا سنتے نہیں ہم ٹرافیک والوں کا سن رہے ہاں کوئی ٹرافیک والے رٹیو والوں کو گنتے نہیں ہم یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی اتنا نیڈر ہے کہ جو گورنمنٹ سے نہیں ڈر رہا جو ٹرافیک والوں سے نہیں ڈر رہا وہ اللہ سے بھی نہیں ڈر سکتا کونسا خدا کس کا خدا کائے کے احکام کس کے احکام نہیں مانتے ہم اس کو میں نے کہا یہاں کے لوگوں کا مزاج ایسا نظر آ رہا ہے محترم مدرو کو وہ جو میرے دوست تھے انہوں نے اپنے لڑکی کا رشتہ وہاں سے کٹ کر دیا کہا کہ نہیں بھائی ایسے نیڈر لوگ جو ٹرافیک والوں سے نہیں ڈرتے اس کا مطلب اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کل کو کچھ ہو گیا تو تم ہمارے ہاتھ پیر توڑنے کو بھی نہیں ڈریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ہم لوگ سبحان اللہ ہی وہ بھی حمدی ہی کی دعا پڑھ لو اس لیے محترم مدرو کو یہی میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھو گورمنٹ نے جو رول بنائے وہ ہمارے سیفٹی کے لیے ہمارے حفاظت کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کو فالو کرے ان کے اوپر عمل کرے ٹرافیک کا جو سسٹم ہے جو نظام ہے وہ کس کے لیے ہے ہمارے لیے ہمارے ملک میں ہر سال دو لاکھ پچھتر ہزار لوگ صرف روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں بس اتنی بات کہے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو سمجھ اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ